الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد الامین فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزانِ گرامی میں اس وقت بڑاپے کی دہلیز پر قدم رکھ شکا ہوں میں نے شعور کی آنکھ کھولی تھی تو اس وقت سے ایک ہی عارضو ہے جس کے ساتھ زندگی بسر کی ہے اور وہ عارضو یہ ہے کہ میں اپنے پروردگار کے دین کو اس طرح سمجھوں جس طرح کے وہ فیل واقع ہے اس کی دعوت لوگوں تک پہنچاؤں اس کے مطابق مسلمانوں کے مذہبی فکر کی تشکیل جدید اور لوگوں کی تعلیم و تربیت کا احتمام کروں میرے عزیزوں یہ دین کیا ہے یہ جہانوں کے پروردگار کی ہدایت ہے جو اس نے پہلے انسان کی فطرت میں الہام فرمائی پھر اپنے پیغمبروں کی ذریعے سے اس کی شروع وضاحت کی اس سلسلے کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے دین آپ ہی کے قول و فعل اور تقریر و تصویب کا نام ہے آپ جس چیز کو دین قرار دیں وہی دین ہے اور دین کے تلہ ماخص کی حیثیت اب قیامت تک آپ ہی کو حاصل ہے یہ دین پوری انسانیت کے لئے نازل کیا گیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست پوری انسانیت کے لئے ہوئی ہے تمام انسانوں کے لئے اس دین کا پیغام یہ ہے کہ لوگو یہ عارضی زندگی ہے جس میں تمہیں بھیجا گیا ہے تمہیں ایک دن اپنے پروردگار کے حضور میں جواب دے ہونا ہے اس جواب دہی کی بنیاد کیا ہوگی اس کی بنیاد یہ ہے کہ تم میں سے کس نے اس دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو کس قدر پاکیزہ بنایا یہ پاکیزگی یہ تہذیب نفس یہ تذکیہ یہی اس دین کا پیغام ہے اس کا صلح کیا ہے اس کا صلح خدا کی جنت ہے عالم کا پروردگار اس امتحان کی دنیا میں ہمارا انتخاب کر رہا ہے اپنی جنت کے لئے انتخاب کر رہا ہے وہ جنت جو عیش جاوینا کی جگہ ہے جس کی سب نعمتیں عبدی ہیں جس میں نعمت کے ساتھ نقمت اور لذت کے ساتھ علم کا کوئی تصور نہیں ہے جس کا تعرف قرآن مجیدین الفاظ میں کراتا ہے جو لوگ اس دین کو ماننے والے ہیں ان سے اس دین کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ وہ اپنے عمل کو بھی اپنے ایمان کے مطابق کر لے خدا کے حقوق ادا کریں خدا کے بندوں کے حقوق ادا کریں اور اپنے اخلاق کو اس مرتبے تک پہنچائیں دین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مقارم اخلاق سے تعبیر کیا ہے ان کی ذات سے کسی کی جان کسی کے مال اور کسی کی عبروں کو کوئی نقصان نہ پہنچے وہ سچے خیرخواہ بن کر زندگی بسر کریں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مصداق بن کر زندگی بسر کریں کہ دین و النصیحہ دین نامی اس چیز کا ہے کہ ہم دوسروں کے خیرخواہ اس دین کا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ جس حقیقت کو ہم نے مانا ہے ہم اس کو دوسروں تک پہنچائیں یہ فریضہ ہر شخص پر آیت کیا گیا ہے اس میں ہر شخص دائی ہے اور ہر شخص مدو ہے یہ ذمہ داری باپ کو بیٹے کے لیے ادا کرنی ہے بیٹے کو باپ کے لیے ادا کرنی ہے بہن کو بھائی کے لیے ادا کرنی ہے بھائی کو بہن کے لیے ادا کرنی ہے شوہر کو بیوی کے لیے ادا کرنی ہے بیوی کو شوہر کے لئے ادا کرنی ہے غرض یہ کہ ہر شخص کو اپنے متعلقین میں سے ہر شخص کے لئے ادا کرنی ہے یہی وہ جیسے جس کو قرآن مجید اپنی تعبیر کے مطابق عمر بالمعروف اور نہین المنکر سے تعبیر کرتا ہے اس دین کا تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی عقیدے کی بنیاد پر مسلمانوں کو جبر کا نشانہ بنایا جائے پرسیکوشن کا نشانہ بنایا جائے تو وہ سبر کریں ہر حال میں سبر کریں ان کے لئے ان کے پروردگار کی ہدایت یہی ہے کہ وہ سبر اور استقامت کے ساتھ اپنے موقع پر قائم رہیں اور کسی حال میں تشدد کا جواب تشدد کے ساتھ نہ دیں ہاں البتہ اگر صورتحال کا مقابلہ کرنا ناممکن ہو جائے تو اس جگہ کو چھوڑ کر کسی ایسے علاقے کی طرف منتقل ہو جائے جہاں وہ علانیہ اپنے دین پر عمل کر سکیں اس دین کا چوتھا مطالبہ یہ ہے کہ لوگ قائم بالقسط ہو کر رہے ہیں وہ سچ کہیں سچائی کی گواہی دیں وہ انصاف کریں انصاف کی گواہی دیں کسی حال میں انصاف کا دامن نہ چھوڑیں اور اس کا پانچ بہر آخری مطالبہ یہ ہے کہ اس کو اپنے فروغ کے لئے اس کو اپنی حفاظت کے لئے اس کو اپنی دعوت کے لئے اگر کسی مدد کی ضرورت ہو تو اس کی مدد کریں قرآن مجید نہایت دل نواز انداز میں اس مدد کی اپیل کرتا ہے یا ایوہ اللزین آمنوا کونوا انسار اللہ ایمان والوں اللہ کے مددگار بن جاؤ یہ کوئی معمولی عزت نہیں ہے معمولی عزاز نہیں ہے جو کسی انسان کو حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ خدا کا مددگار بن کر کھڑا ہو جائے خدا کی مدد در حقیقت اس کے دین کی مدد ہے یہ دین ہے یہ اس کی دعوت ہے میں نے اپنی کتابوں نیزان اور الاسلام میں فق و تصوف اور فلسفہ و کلام کی ہر عمیزش سے الگ کر کے اس دین کو پوری وضاحت کے ساتھ پیش کر دیا ہے اب یہ ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جو اس کو حقیقت سمجھتا ہو کہ وہ اسے دوسروں تک پہنچائے اس کی دعوت عام کرے اس کا پیغام اکسائے عالم تک پہنچانے کی جدو جوت کرے بستی میں اگر لوگ مجبور ہو جائیں کوئی جوڑوں کا پانی پیئے تو نوجوانوں کی فتوعت حمد خوصلے اور مردانگی کے تقاضی یہ ہے کہ وہ کوئی چشمہ اصافی دریافت کر سکیں تو دریافت کریں اور اس کا پانی اپنی بستی کے لوگوں تک پہنچائے وہ اگر محسوس کریں کہ اندھیروں کی حکمرانی قائم ہو گئی ہے تو چراغ جلائیں اگرچہ وہ چراغ ان کو اپنے لہو سے جلانے پڑے میں نے اپنی حمد اور اپنی سطاعت کے حد تک یہ چراغ جلائے رکھا ہے میں اسے آپ کے ہاتھوں میں منتقل کر رہا ہوں آئیے اس کی لاؤ تیز کریں اور اس کی روشنی دنیا کے آخری کناروں تک پہنچا دیں اٹھکے خرشید کا سامانے سفر تازہ کریں نفس سوختہ شام و سہر تازہ کریں وآخر دعوانا الحمدللہ بالعالمین